ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر لیمبرا ایجنسی سبسکرائب کریں ایل قادری کی نگاہ پڑی پول اٹھیں اے شہنشاہ مدینہ السلام سینتِ ارشِ مولا السلام روشنی میں آمنانے جن کی دیکھیں ملک شام واہ واہ کیا چاند نکلا سلام سبحان اللہ سبحان اللہ بہت کو بدلت بہت کو بہت کو سلام آج ایسا چاند آیا ہے ہم اسی کا میلاد منا رہے ہیں اے بسمہ کے سرزمین پر رہنے والے سچے مسلمانوں قسم ہدا کہ سرکار کے محبت اگر سینے میں ہے تو ساری چیزیں کام میں آنے والی ہے اگر سرکار کے محبت نہیں ہے تو کوئی چیز کام میں آنے والی نہیں ہے اسے کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نہ مکمل ہے اگر سرکار کے محبت نہیں تو کوئی چیز کام میں آنے والی نہیں ہے سرکار کے بچپر کے واقعہ سرو حضرت آمنہ فرماتی ہے یہ سرکار پیدا ہوئے جب میرا بیٹا پیدا ہوا نا تو پیدا ہونے کے بعد اس نے سر کو سجدے میں رکھ لیا اور رب حبلی امتی کی صدا آ رہی تھی رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے رب نے فرمایا کہ بخشا السلاة والسلام اے شہنشاہ مدینہ السلاة والسلام سینتِ ارشے مولنہ السلاة والسلام لڑکے پیدا ہوتے ہیں رونے لگتے ہیں اگر کوئی لڑکا روئی نہ تو ڈاکٹر بھی پریشان ہو جاتا ہے باپ بھی پریشان ہو جاتا ہے ماں بھی پریشان ہو جاتی ہے بیٹا پیدا ہوا رویا نہیں اگر بیٹا روئے گا نہیں تو لگتا ہے اس کو کوئی طبیعت خراب ہو جائے گی اس کو کوئی پڑی بیماری لگ جائے گی لیکن آج جب عبداللہ کا لال آمنہ کا لال کائنات میں آیا ہے تو وہ رویا نہیں سمانہ پریشان و حیران ہے آخر معاملہ کیا ہے آخر سرکار روئے کیوں نہیں سمانے کو پتا کیا ہے ہمیں جو آیا ہے یہ رونے کے لیے نہیں بلکہ یہ تو رونے والے کو حسانے والا بن کر کے سبحان اللہ سبحان اللہ جو رونے والے ہیں ان کو حسانے والا بن کر کے تشریف لائیا ہے وہ تو بے قسوں کا قس بن کر کے تشریف لائیا ہے وہ تو بے بسوں کا قس بن کر کے تشریف لائیا ہے ہمیں بیٹے پیدا ہوں ان کی ناف کا کنیکشن ہوتا ہے جب تک ناف کو کٹا نہ جائے جب تک معاملہ صحیح نہیں ہوتا لیکن سرکار پیدا ہوئے تو ناب پریدہ پیدا ہوئے ہیں کہ ناب پہلے سے کتے ہوئی تھی آپ کا خطرہ پہلے سے ہوا تھا آپ کی آنکھوں میں سرما لگا ہوا تھا شان کتنی نیرالی ہے حضراتِ گرامی جب سرکار پیدا ہوئے حضرتِ عبدالمطلب کعبہ کی دیواروں کے سائے میں ہیں روایتیں موجود ہیں تاریخ کے عوراق میں یہ اشار موجود ہیں کعبے کے درو دیوار سے آواز آ رہی تھی وَلِدَلْ مُصْتَفَى الْمُخْتَار آج مصطفیٰ مختار کی دوریا میں آمد ہو چکی ہے جن کے ہاتھوں سے کفار کو تباہو برباد کر دیا جائے گا وہ خانِ کعبہ سے پھتوں سے پاکو صاف کرنے والا ہے خانِ کعبہ کو پھتوں سے پاکو صاف کرنے والا ہے ایک اللہ کی عبادت کا حکم دینے والا ہے لیکن حضراتِ گرامی عبدالمطلب کے سامنے کعبہ جھکا کہاں جھکا حضرتِ آمنہ کے گھر کی طرف ابھی تیسلے ہفتے میں سرکار کے جائے ولادت کی جگہ میری حاضری ہوئی تھی مکہ شریف میں جی جگہ سرکار پیدا ہوئے تھے الحمدللہ اس جگہ پر جانے کا مجھے شرف حاصل ہوا اب توجہ کے ساتھ سنیں عبدالمطلب فرماتے ہیں کعبہ کی دیوار چھک گئی آخر معاملہ کیا ہے کعبہ تو بائزت گھر ہے کعبہ تو اللہ کا گھر ہے کعبہ تو بہت ہی عظمت والی جگہ ہے کعبہ تو بہت ہی شرف والی جگہ ہے لیکن کعبہ حضرت آمنہ کے گھر کی طرف جھکا آخر معاملہ کیا ہے اتنی کہ کعبہ کو معلوم ہے کہ میں اللہ کا گھر ہوں میں بائزت ہوں میں عصبت والا گھر ہوں لیکن ساتھی ساتھ کعبہ کو یہ بھی پتا ہے کہ جو آمنہ کے گھر میں آیا ہے وہ کعبہ نہیں وہ تو کعبہ کا بھی کعبہ عمل کر گیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جسن رحمت العالمین آمدِ حضور سحیلِ مِللہ وہ تو کعبہ کا بھی کعبہ بن کر کے آیا ہے اس لیے تو لکھنے والوں نے مدینہ کو مدینہ لکھا کسی نے طیبہ لکھا کسی نے طیبہ لکھا کسی نے خاکش شفا لکھا کسی نے ہرا گمبد لکھا کسی نے سرکار کا روزہ لکھا کسی نے کچھ لکھا لیکن قربان جاؤ جب پریلی کی امام نے کلم اٹھایا ہے تو حد کر دی پریلی کی امام ہم اس طریقے سے خراری عقیدت پیش کرتے ہیں ہاجیوں آؤ ہاجیوں آؤ شہن شاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبہ کا کعبہ کعبہ دیکھو سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ باز زندہ باز بہت قوت رہا زندہ باز کعبہ کا کعبہ بن کر کے آئے سرکار سبحان اللہ بس ایک دو چھوٹے زواقعہ سناؤں گفتگو میری مکمل ہو جائے وہاں پر رواج تھا مکہ شریف کی بارہ گھاٹیوں کی پیچھے بنو ساتھ قبیلے میں ایک قبیلہ رہتا تھا جو باقاعدہ دائی کی حیثیت سے لوگوں کو دودھ بلاتا تھا اور وہاں پر رواج بھی تھا آپ نے واقعہ سنا ہوگا دائیہ بہت ساری آئی لیکن جب حلیمہ سعادیہ آئی قربان جائیے قسمت کتنی بلند ہے حلیمہ سعادیہ صد مرحبہ مبارک ہو خدا اسی طرح گدری میں لال دیتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ حلیمہ سعادیہ صد مرحبہ مبارک ہو خدا اسی طرح گدری میں لال دیتا ہے سرکار کی شان جب اپنے قدموں کے ذرے اچھال دیتا ہے مہو نجوم کو حیرت میں ڈال دیتا ہے حلیمہ سعادیہ صد مرحبہ مبارک ہو خدا اسی طرح گدری میں لال دیتا ہے اور ایک شیر عقیدہ عقیدے کا میں پڑھ دوں کہ ہم ہر جلسے میں بریلی کا نام کیوں لیتے ہیں جب اپنے قدموں کے ذرے اچھال دیتا ہے مہو نجوم کو حیرت میں ڈال دیتا ہے حلیمہ سعادیہ صد مرحبہ مبارک ہو خدا اسی طرح گدری میں لال دیتا ہے نہیں ہے نہیں ہے کچھ بھی بنایا ہوا بریلی کا نہیں ہے کچھ بھی بنایا ہوا بریلی کا ہمیں بریلی والا مدینہ کا مال دیتا ہے سبحان اللہ عشق محبت عشق محبت عشق محبت برریلی والا مدینہ کا مال دیتا ہے جو مدینہ سے بغداد آیا ہے جو بغداد سے اجمیر جو ماریرہ جو ماریرہ سے بریلی پہنچا ہے اسی مال کو بریلی میں عالی حضرت تقسیم کرتے ہیں بے شک بے شک شان نرالی ہے اب تو بچوں کے ساتھ سنے حلیمہ سعادیہ نے لیا جیسے ہی اس برکر والے بچے کو لیا زمانہ کہتا حلیمہ سعادیہ نے ہمارے سرکار کو پالا ہے یہ غلط بات ہے حق تو یہ ہے کہ حلیمہ سعادیہ کو ہمارے سرکار نے پالا پوری کائنات جن کے ٹکڑوں پر پلتی ہو تو حلیمہ سعادیہ کو بھی کس نے حقیقت میں پالا ہے ہمارے سرکار نے پالا ہے وہاں تو غریبی کا عالم تھا ہمیں خیمے میں جو جانور تھے ان کے تھن میں اتنا دودھ نہیں تھا کہ پیس کر کے لوگ اپنے بھوک کو مٹا سکتے لیکن اسی سرکار کو گود میں لے کر گئی خیمے پہنچے سرکار کے برکت سے جو تھن سوکے تو اس میں دودھ پیدا کر رہا سبحان اللہ برکتیں جالو ہو گئی اب جب سواری چلنے لگی آپ نے واقعہ سنا اگر تیزی کے ساتھ میں پہنچا تو ایک واقعہ سنا ہوں آپ کا ایمان تازہ ہو جائے حلیمہ سادیہ کی سواری آگے پڑھنے لگی لوگوں نے اعتراض کیا جو ساتھ میں سہلیہ آئی تھی دائیہ آئی تھی کہنے لگی حلیمہ سادیہ عجیب و غریب عالم ہے جب تُو آئی تھی تو تیری سواری تو بڑی کمزور تھی تیری سواری میں اتنی دارے تکبیر حلیمہ سادیہ آگے لے کر بڑھئی حلیمہ سادیہ کے سہلیہ کہنے لگی اے حلیمہ سادیہ عجیب و غریب عالم ہے ابھی تک آنے میں تو تیرا معاملہ یہ تھا کہ سواری جگہ جگہ پر بیٹھ جا رہی تھی لیکن واپسی میں مکہ کی سرزمین سے جب تُو واپس ہو رہی ہے تو تیرا عالم یہ ہے کہ تیری سواری سب سے آگے نکلتی جا رہی ہے آخر معاملہ کیا ہے کیا مکہ میں جانے کے بعد تُو نے سواری کو بدل دیا ہے یا سواری تُو نے چینڈ کر دی ہے یا تُو نے نئی سواری خری لیا ہے حلیمہ سادیہ نے کہا تھا نہیں نہیں سواری تو کل بھی وہی تھی سواری تو آدھ بھی وہی ہے ہاں البتہ سوار بدل گیا ہے جس کی برکت ہے یہ برکت والے بچے کا کنال ہے جب سب یہ سواری پر آیا ہے سواری میں ایسی قومت پیدا ہو گئی ہے یہ سواری سب سے آگے ملکی جاتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ایک آل رسول کے چہرے کی سیانت کریں اور سوجو کے ساتھ شملہ سنیں حلیمہ سادیہ جب برکت والے بچے کو لے کر اپنے گھر گئی اور میلات کا مطلب ہے کہ سرکار کے بچپن کے واقعات پیش کیا جائیں سرکار کی ولادت کے واقعات کو پیش کیا جائیں اب حلیمہ سادیہ برکت والے بچے کو لے کر اپنے گھر میں پہنچی جب گھر میں پہنچی نا دوسرا دن ہوا جب دوسرا دن ہوا تو محلے کے عورتیں اکٹھا ہو گئی آکر کے کہنے نگی اہلی مسادیہ عجیب و غریب عالم ہے تیرا معاملہ بڑا عجیب و غریب ہے ہم نے دیکھا ہے تیرے گھر میں تو چراغ میں ڈالنے کے لیے تیل بھی نہیں ہے تیرے پاس تو اتنا پیسہ بھی نہیں ہے تو تو غربت کی ماری ہے تیرے پاس تو اتنا پیسے بھی نہیں تھے کہ تو تیل کے لیے پیسے بھی نہیں تھے کہ تو تیل خرید سکے تاکہ چراغ کو روشن کرے لیکن کل رات ہم نے دیکھا ہے ہم تو پیسے والے ہیں ہمارے پاس تو اتنی دولت ہے کہ ہم لوگ چراغ کے لیے تیل خرید سکیں ہم خریدتے بھی ہیں لیکن دولت کے باوجود ہمارا معاملہ یہ ہے کہ رات میں جب ہم سونے لگتے ہیں تو ہم چراغ کو بجھا دیتے ہیں ہم چراغ کو بڑھ کر دیتے ہیں چراغ کو بجھا کر کے سوتے ہیں لیکن اے حلیمہ سادیہ تو تو مفلسوں کی ماری تو تو قریب ہے تو تو مفلس ہے تیرے پاس تو اتنی دولت بھی نہیں ہے کہ تو باقائدہ اپنی دولت کے بنیاد پر تیل خریدے اور تیل سے چراغ کو روشن کریں لیکن کل رات ہم نے دیکھا ہے پوری رات تیرے گھر میں چراغ روشن تھا توجہ کے ساتھ سنو میرے بھائیو پوری رات تیرے گھر میں روشنی ہی روشنی تھی لائٹ ہی لائٹ تھی نور ہی نور تھا آخر معاملہ کیا ہے تیرے پاس تنے پیسے کہاں سے آگئے حلیمہ سادیہ نے کہا تھا ارے تیل تھاننے کے لیے میرے پاس تیل کے لیے پیسہ کل بھی نہیں تھا اور پیسہ آدھ بھی نہیں ہے چراغ میں تھاننے کے لیے تیل کل بھی نہیں تھا تیل آدھ بھی نہیں ہے یہ تو اس برکت والے بچے کا کمال ہے جب سے یہ برکت والا بچہ میرے گھر میں آیا ہے اس کی برکت یہ ہے میرے پورے گھر میں روشنی ہی روشنی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بہت کو بدلت وہ ہے کون نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں دیکھو کیسا نور چھایا ہے اور کیوں نہ ہو آج آلِ رسول کے آنے سے اتنی روشنی ہیں فریلی کے امام پھکار اٹھیں تیری نسلیں پاک میں ہیں بچہ بچہ نور کا تو ہے اینِ نور تیرا سب گھرانا بے شک نعرِ تکبیر نعرِ رسالات آمدِ حضور صحیحلِ ملات فاہیدی دولہ حضور صاحبِ سجادہ بہت خوب بہت خوب مختصف دولہ کے آنے سے اتنی رونا کے ہاں نظر آ رہے ہیں آئے 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 ذرا اندازہ لگاؤ مدینہ کے تاجدار جب حلیمہ سعادیہ کے گھر میں ہوں گے تو کتنی روشنی ہوگی کیا شان ہوگی حلیمہ سعادیہ کے گھر میں روشنی ہی روشنی ہی فیل گئی حلیمہ سعادیہ کہتی ہے میرے سہیلیوں پڑوسیوں سنو ایک اور تاجد کی بات سنو میرے گھر میں ایک کوٹری ہے بگل میں ایک کمرہ ہے جب مجھے اس میں سے سامان نکالنا ہوتا جیسے ہمارے ہاں سٹور روم ہوتا ہے کوٹری ہوتی ہے ضرورت کا سامان ہوتا ہے تو کہنے لگے اس کوٹری میں جب جانا ہوتا تو پہلے میں کسی سے چراغ محلے سے ادھار لے کر آتی پھر اس کے اندھیرہ دور ہوتا میں سامان نکال کر کے واپس آتی لیکن معاملہ یہ ہے جب سے یہ برکت والا بچہ آیا ہے نا جب سے یہ آمنہ کا لال آیا ہے نا جب سے عبد المطلب کا پوتا آیا ہے نا جب مجھے ضرورت پیش آتی ہے اس کوٹری سے سامان نکالنے کی اس سٹور روم میں جانے کی میں اسی برکت والے بچے کو اپنے گود میں اٹھاتی ہوں لے کر کے اس کوٹری میں جاتی ہوں اس کی برکت کا عالم یہ ہے جب میں اس کو لے کر کے جاتی ہوں اس کوٹری میں پوری روشنی ہی روشنی پھیل جاتی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ میں اس لائٹ میں اس نور میں قد جاکم من اللہ نور جو ہے اس روشنی میں میں اپنا کام کر کے واپت چلی آتی ہوں اس روشنی میں میں اپنا کام کر کے واپت چلی آتی ہوں اتنی روشنی ہو جاتی ہے اب سنیں جب یہ معاملہ ہوا تو اب تو پورے علاقے میں خبر پھیل گئی کہ حلیمہ سادیہ کے گھر میں بڑا برکت والا بچہ آیا کہیں چمتکار کی بات اگر کوئی سن لیتا ہے تو پھر وہاں تو بھیڑ لگتی ہے یہاں تک کہ آج کل آلتو پھالتو پیر بھی جو مسئلہ کے علا حضرت سے گئے گزرے ہیں ہٹے ہوئے ہیں وہ بھی کہیں جاتے ہیں اور ان کا چبہ کبہ اور ان کا سسسٹم دیکھ کر کے کتنے ان سے بھی پھرس جاتے ہیں ہے کی نہیں یہاں تک کہ اگر کوئی بابا بھی کہیں پر آ کر کے بیٹھ جائے اور اگر کوئی معاملہ اس کا بظاہر بن گیا کسی اس کے شیطانی چرکے میں آ کر کے تو دوسرے دن سے بھیڑ ہی بھیڑ اور آدمی تو کم عورتیں زیادہ یاد رکھیے گا اگر اس کا ایمان صحیح نہیں ہے جس کو آپ نے سوچا کہ یہ بابا ہے اس کے ذریعے ہمارا کام ہوگا اگر اس کا ایمان صحیح نہیں ہے اور آپ نے اس کو سمجھ لیا تو آپ کے ایمان کا جنازہ نکل جائے گا آپ کا ایمان ختم ہو جائے گا تو اگر آلتو پھالتو جگہ کوئی بات ہو جائے تو وہاں بھیڑ لگ جاتی ہے اب یہاں تو اوریجنل سرکار سبحان اللہ کیا بات ہے اب جس کو دیکھو بھیڑ صبح میں دیکھو بھیڑ شام میں دیکھو بھیڑ جس کو دیکھو کوئی اپنے بیٹے کو لے کر آتا ہے اے حلیمہ سادیہ یہ میرا بیٹا ہے بہت دنوں سے بیمار ہے تمہارے گھر میں جو لکا آیا ہے یہ بڑا برکت والا بچہ ہے یہ بڑی رحمت والا بچہ ہے ایسا کرو اس کے ہاتھ کو میرے بچے کے سر پر رکھ دو مجھے یقین ہے کہ میرے بچہ ٹھیک ہو جائے گا کوئی اپنی بیٹی کو لے کر آتا ہے کوئی پانی لے کر آتا ہے کہ اس پیالے میں اس برکت والے بچے کو ہاتھ ڈال دو میں اس کو لے کر کے جاؤں گی اپنے جانور کے اوپر چھلک دوں گی اس کے تھن میں دودھ آ جائے گا میرے گھر میں پریشانی ہے دور ہو جائے گی اور کیوں نہ ہو ایسا کیوں نہ ہو سوال ہے اگر کوئی اتراز کرے تو جواب سنتا جائے ایسا کیوں نہ ہو ہم سب کا عقیدہ تو یہ ہے کہ ہمارا بیٹا بیمار ہو ہمارا بیٹا بڑی ذمہ داری کے ساتھ ہمارا بیٹا بیمار ہو اور ہمارا عقیدہ درست ہو ہمارا عقیدہ درست ہو بیمار ہو اور عقیدہ لیکن ہمارا صحیح ہو اور اس کے بعد ہم اپنے بیٹے کو ایک آل رسول کے قریب لے کر آئیں اور آل رسول واحدی دولہ اس کے سر پر سبحان اللہ اگر یہ ہاتھ رکھ دے تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ بچے کو شفا مل جائے گی ہمیں عقیدہ ہے تو ہاتھ اٹھا کے کہتو یا رسول اللہ عقیدہ ہی نہیں کیونکہ یہ سرکار کی حال ہے وہ نسبت ہے وہ خون ان کی رگوں میں ہے اگر یہ ہاتھ رکھ دے ارے بلگرام شریف میں دیکھو روز آنا صبح دیکھو تو بھیڑ شام میں دیکھو تو بھیڑ جی جو مرات کو تو پھر لگتا ہے کہ اُر سہورہ جی 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 یہ تنی بھیڑ اور پانی لیے لوگ کھڑے ہیں کیوں اس لیے کہ یقین ہے کہ پانی پر اگر واحدی دولہ نے دم کر دیا تو میرا بیٹا جو مریض ہے اس کو شفا مل جائے گا بے شک بے شک اللہ شبا اللہ فرما دے جی امی جب ان کا عالم یہ ہے تو مدینہ کے تاجدار کا عالم کیا ہوگا اے سبحان اللہ سبحان اللہ مدینہ کے تاجدار کا عالم کیا ہوگا اب صبح بھیڑ شام میں بھیڑ راست میں بھیڑ اچھا بھیڑ ہوگی کی نہیں ارے بتاؤ بھائی بھیڑ ہوگی کی نہیں اچھا جو آئے گا اسے شفا ملے گی کی نہیں مولند آباز کہی یہ شفا ملے گی کی نہیں سرکار کا ہاتھ پڑ جائے اور یہ بھی یاد رکھے گا ہم سب کا عقیدہ یہ کہ سرکار اس وقت بھی نبی تھے کنتوں نبیوں و آدموں بین المائے و دین بے شک ہم اس عقیدے کے ماننے والے نہیں ہیں کہ چالیس سال کے بعد عبورت ملی ہم ایسے عقیدے کا کنڈم کرتے ہیں ہمارا عقیدہ وہی بریلی والا بلکل ٹھو سقیدہ ٹھو سقیدہ الحمدللہ الحمدللہ پتا کیا جلا کہ سرکار کے ہاتھ میں وہ برکت اس وقت بھی تھی کہ اگر وہ بیمار کر ہاتھ رکھ دے تو بیماروں کا شفا مل جائے سبان اللہ اچھا شفا ملے گی کی نہیں ہاتھ اٹھا کے بتائیے شفا ملے گی کی نہیں جی بلکل ملے گی شفا کیوں نہ ملے بڑی ذمہ داری کے ساتھ ایک آل رسول موجود ان کے قدموں کو جم کر بڑی ذمہ داری کے ساتھ ایک جملہ شفا کیوں نہ ملے جی 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 سرکار کا ہاتھ پڑے اور شفا کیوں نہ ملے ہمیں ہمارے تو عامال بھی اچھے نہیں ہم تو کردار کے اعتبار سے بھی اچھے نہیں ہمارے پاس سلام عامال میں نیکیہ بھی نہیں ہے